کچھ باتیں کرنا بہت مشکل ہیں ہم انسیسٹ کی بات کر رہے ہیں کوئی اپنے گھر کے خلاف باہر نکل کے لڑکی کیسے ریپورٹ کر سکتی ہے ایک جو خاتون تھی وہ نو سال ہی ورسے والد کے ہاتھوں ذاتی کا شکار بن رہی تھی اچھا اسی اصنا میں ماں نے بھی دیکھا کیونہوں نے خاموشی سے دروازہ بن رہی واپس چلی نہیں واپس چلی نہیں تو وہ جو ریپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیسز وہاں پر سپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں وہ آپ سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کو کیا اتنا مسئلہ ہے آپ کیوں اتنی اس کے اندر انوالو ہونا چاہیے وہ ان کی گھر کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہونا ہے کہ جنڈر بیسٹ وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب زیادہ خواتین پر ہی کام کرنا چاہیے وہ دیوہ ہو جائیں گی کسی کی طلاقی آفتہ نہیں بنیں گی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جنڈر ٹاکس اور میں ہوں ناجے آشر منٹو نے کہا تھا کہ اگر آپ میری کہانیاں برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانہ ہی ناقابل برداشت ہے منٹو کی اس بات کو تو کئی دہائیاں گزر گئیں لیکن زمانہ ابھی بھی نہیں بدلا آج بھی معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پر بات کرنا معاشرے کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے جنڈر بیسٹ وائلنس میں انسیسٹ ایک ایسا ایشو ہے ایک ایسا جرم ہے ایک ایسی قسم ہے جنڈر بیسٹ وائلنس کی کہ جہاں فونڈی رشتے اپنوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جیسے باپ بیٹی کے ساتھ بھائی بہن کے ساتھ پھر چچا کزن تایا مامو ان کے ذریعے کہیں نہ کہیں جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں وہ نشانہ بن رہی ہوتی ہیں وہ شکار بن رہی ہوتی ہیں پاکستان میں انسیسٹ کی کیسز بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں بہت اضافہ سامنے آ رہا ہے لیکن کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے اس سے مطالق اگر آداد و شمار حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ impossible ہے کیونکہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں گھر والوں کی جانب سے ہوتے ہیں اور جب گھر والوں کی جانب سے یہ کیسز ہوتے ہیں تو وہ پھر کہیں ریکارڈ نہیں ہوتے اس کی کہیں ریپورٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کیسز ہمارے سامنے آ ہی رہی ہوتے ہیں تو اب انسیسٹ کے اوپر بات کرنا بلکل نہ صرف یہ کہ مشکل ہے بلکہ معیوب سمجھا جاتا ہے ناقابل برداشت ہی ہے اس معاشرے کے لیے لیکن اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے آج کی جنڈر ٹاکس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے پیغام پہنچایا جائے آرٹ کے ذریعے اور آگاہی کس طرح سے پھیلائی جا سکتی کس طرح سے بات کی جا سکتی ہے تو جنڈر ٹاکس میں آج کی اسی پر بات ہوگی اور بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بکول منٹو نیم کے پتے جتنے کڑوے سہی خون ضرور صاف کرتے ہیں سٹوڈیوز میں میری کیس نے مجھے جوائن کر لیا ہے سوشل ایکٹیویسٹ ہے ایڈوکیشنسٹ ہے آرٹسٹ ہے کیف خزنوی ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم کیف کیسی ہے اسلام میں ٹھیک تھا سانکیو فور آبنگ می ان ویری ڈانٹنگ سبجیکٹ یہ تو ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی بہت مشکل لگتا لیکن اگر ہم بھی بات نہ کریں گے تو کون کرے گا کون کرے گا بلکل صحیح ہے میرا سالہ اس چیز کا انحساس اس کی بات کیسے کرنی چاہیے یا کہاں سے شروع کرنی چاہیے جب تک میں خود ماں نہیں بنی مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آئے کہ کتنا ضروری ہے کہ گھر سے اس تربیت کو اس کی آگائی کو شروع کرنا مجھے میں ناقابل قبول ہے ناقابل برداشت ہے کہ اس پر بات بھی کی جائے لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور جو ہمارے اردگرد ہی ہو رہی ہے ہمارے اپنے محلوں میں ہمارے اپنے خانانوں میں کسی نہ کسی گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خاتوم کوئی بچی کوئی لڑکی زیادتی کا شکار ہوتی ہے اور وہ گھر والے ہی کہیں نہ کہیں انوالف ہوتے ہیں اب ایسی کیسز پر بات کیسے کی جائے کیونکہ کوئی نے کوئی طریقہ کارتف میں نکالنا پڑے گا دوسرا یہ کہ اس کی آگاہی کیسے دی جائے کیونکہ ریپورٹ ہی نہیں ہوتے کوئی اپنے گھر کے خلاف باہر نکل کے لڑکی کیسے ریپورٹ کر سکتی ہے صحیح صحیح دیکھیں ہوتا یہ کہ آدھ ایک بھرمار تھی جو انسٹرگرام کیونکہ انسٹرگرام میرا پبلک ہے تو فیس بک بھی لیکن زیادہ انسٹرگرام پہ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں سائیکیٹریسٹ نہیں ہوں میں سائیکولوجسٹ نہیں ہوں پر ایک جو سپورٹ سسٹم ملتا ہے ایک سپورٹ سسٹم ہے میں سن رہی تھی بس ان لوگوں کو اور انہی میں سے چند ایسی خوادین تھی جنہوں نے ہمت کی بولنے کی کہ کہنے کی کہ یہ ہم اس میں سے گزریں تو جن میں سے ایک جو خاتون تھی لیوالد کے ہاتھوں زیادتی کا شکار بن رہی تھی ان کو پتھا بھی نہیں تھا کیوں نو سال کی بچیوں اس میں پڑتا چاہتے ہیں اس میں پتھا تو وہ شروع تو شروعات تو ایسی ہاتھ آپ کو لگایا اب با نے ہاتھ پھیر دیا پہلے ہاتھ میں کچھ سمجھ نہیں آیا وہ پھیرا ہوا ہاتھ کیسا ہوتا ہے پر ماں تو وہیں ہوتی ہے باقی بہن بھائی بھی وہیں تھے یہ چار بچوں کی فیانوے میں تو چھے لوگ ہیں گھر میں چھوٹا سا گھر ہے دو کمروں کا تو یہ بچی جو ہیں یہ پہلے چار سال کی تھی جب ان کو پہلی جو ان کی میموری تھی دوسری پھر میموری میں آہستہ آہستہ بولنس آنا شروعی ماں بستر پہ لیٹے ہوئے بھی یہ سب کھوتا رہا اور پھر جب وہ بچی خاتون آٹھ سال کی بچی ہو گئے انتوں نے انہوں نے کہا بھائی چاہو بھائی بہنوں پہ ساتھ جا کے سو ہاں ٹھیک ہے نا ساری بہنیں ہیں گھر میں تو والد صاحب نے پھر رات کو ماں کے ساتھ سونا چھوڑ دیا ویگن کے ساتھ سونا چھوڑ دیا اور وہ بچی کو کہا ذرا آؤ ذرا بہار میرے ساتھ بیٹھو آ کے سین میں اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا آہستہ آہستہ باقی جو تین بچیاں تھی ان کو سین میں شفٹ کر دیا خود وہ کمرے میں چلے گئے اس بچی کے ساتھ یہ تب تب وہ نو سال گی ہو چکی تھی اچھا یہاں تک کہانی جب میں نے سنی تو ہم نے پھر ایک فوکس گروپ بنایا جس میں کچھ ایسی خواتین بھی شاب دیا جو انٹرنیشنل لیول پر پاکستانی خواتین ہے جو انٹرنیشنل لیول پر کام کر دیا ایسے کیسز کے ساتھ تو میں نے کہا آپ اس والے شاب ملو اس والی گروپ میں بھی آجائے اگر آپ کو لگی آپ اس کہانی کو بتا ستیے تو وہ کہتی اگر مجھے مدد مل ستیے تو کیوں نہیں مجھے سپون چاہیے اچھا وہ کہانی بتا لیے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم فوکس گروپ میں بیٹھو ہیں اور ہم پانچ شے عورتیں ہیں اور وہ فاتون ہیں اور انہوں نے کہا کہ پھر میں جب نو سال کے عمر میں جب بہت دفعہ یہ ہوا تو ایک وقت ایسا آیا ابھی اس نے حمد کر کے بتایا اب وہ بچی جو ہیں ان کو پھر وہ بالے ہوئی اور اچھا اسی اسنا میں ماں نے بھی دیکھا کمرے میں آکے وہ خاموشی سے دروازہ بند گئی باپس چلی گئی تو بچی سمجھی کہ میں اس وقت یہی سمجھتے تھے کہ یہ نارمل ہے میرے ایسا فاتون سے بہت پیار کرتے ہیں ہاں کہتے ہیں تو بہت خوش ہوتی تھی مجھے بہت غریب تھا اس بات پر کہ میں سب سے چاہیتی تھی اپنے والے ساتھ کی اور باقی تو بہنوں کو وہ ٹچ بھی نہیں کرتے تھے تو جو میرے ساتھ فوکس گروپ میں ایک آتھ خاتون بیٹھے ہوئی تھی وہ انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہی ہے آپ کو شرم نہیں آرہی ہے بولتے ہو وہاں پہ شرم اور میں شوق نہیں چلی کیونکہ وہ شرم اس کو دلارہی ہے جو اب ایک خاتون ہے دیکھیں وہ یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ وہ ایک آٹھ نو سال کی بچی تھی جی ہاں اچھا انٹرسٹنگلی میرے ان کے ساتھ بہت سوگے میں نے کہا آپ نے یہ کیا بات بولی ہے کہ ہم سب روک گئے کیونکہ وہ ہی رک گئے اس نے آگے کہانی نہیں جاری رکھی اپنے وہ ڈر گئے تو میں نے کہا آپ نے کیوں یہ بات گئی ہے تو کہتی یہ تو سرہ سر یہ تو وہ ہے ملافظ تھی یہ تو 50-50% شامل تھی میں نے کہا آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے یا بھے میں آپ کو یہ بتاؤ اور بھی جو لوگ اگر سن رہے ہیں کہ بوڈی کی جو ریاکشن ہوتا ہے اس طرح کہ کبھی بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہو پوڈی جو رہے ہیں اس سے سپریٹ چیز کین ڈزیا اور consum یو نہیں آپ کا nicos کیونکہ کہ سو سمبیڈی ہو نوز کہ عورت کی جسم کو کیسے عراؤز کرنا ہے مرک کی جسم کو کیسے عراؤز کرنا ہے وہ کرتے کچھ صرف لیکن یہ بہت مشکل ڈیبیٹ ہے جی جی اور اس کو کوئی انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر لیکن مجھتی نہیں کرے گا کہ آپ تو کوئی سائنٹیفک بھی سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے آپ اس کی جو میڈیکل جو کامپلیکیشنز ہیں جو میڈیکل اس کی جو نویت ہے وہ ہر کوئی نہیں انڈرسٹینڈ کرے گا اس کے لیے آپ پڑا لکھا ہونے زمدی ہے اور پر سے پڑا لکھا ہونے بھی کافی نہیں آئے رہا اب یہ جو خاتوں تھی جنہوں نے فوراں جیج کیا اس لڑک کو وہ دنیا موہنی ہوئی ہے تو ایسے تو نہیں ہے کہ وہ کانجنس اس میں نہیں گئی تھی یا ان کو پتا نہیں تھا کہ کسی کسی باتیں ہوتی ہیں اس جگہ پر مجھے یہ بھی خیال آیا ناجے کہ کہ it's very important to ask why this is happening not only think about oh یہ ہو گیا نہیں یہ کیوں ہوا ہے اب اس کے اندر جو ایک اور پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک ماں جو کہ گھر پر موجود ہے کہ ٹھیک ہے اگر باپ جرم کر رہے تو وہ اس کی نظروں سے کیسے چھپ رہا ہے اور اگر وہ اس کو نظر بھی آ رہا ہے تو وہ اس کو ignore کیوں کر رہی ہے پھر اسی طرح کہ جو cases ہوتے ہیں چاہے وہ اور دوسرے رشتداروں کے ساتھ کیوں نہ ہو رہے ہیں وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں خاندان کی عزت ہے اور لڑکی کو نہ تو یہ کہ وہ case لے جا کر باہر ریپورٹ کرنا ہے اور اس کو خاموش رہنے پر مجبور کرنا ہے وہ ایک ہوتا ہے آپ اس کو وہ کرتے ہو شرمندہ کرتے ہو کہ no this is your fault تمہیں دوپٹہ پہنا ہونا چاہے اچھا اب دوسری cases ہوتے ہیں وہ والی cases جو باہر نکل رہے ہیں باہر نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اب بہت سارے ایسے cases ہو رہے ہیں جس کے اندر یا تو ماں جا کے ریپورٹ کر رہی ہے کہ میرے شوہر نے یہ کیا ہے میری بچی کے ساتھ یا پھر بچیاں خود نکل رہی ہیں وہ ریپورٹ کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے چاہے وہ رشتداروں نے کیوں نہ کیا ہو تو وہ جو ریپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں cases وہاں پر support system کیا ہوتا ہے اس کو ہمارا جو معاشرہ ایک اس طرح support کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کی legal complications میں جائے تو وہ ریپ کی طور پر ہی اس کو treat کیا جاتا ہے جو ریپ میں sections لگتی ہیں وہی لگتی ہیں incest کا کوئی الگ سے کانون موجود نہیں ہے تو پھر ان کے پاس طریقے کار کیا ہوتا ہے shelter houses میں جا کے رہنا ہے کیونکہ اب وہ اس گھر میں اس خاندان میں تو نہیں رہ سکتی یہ دیکھیں یہ بڑا وہ ہے اس ہے کہ dead end ہمارے معاشرہ نے ہمارے جیسے بہت سارے معاشرہ ہو گئے یہ ان dead end چیز ہے کہ اب آپ safe کیسے کرو اس victim کو یا اب اس کو rehabilitate کیسے کرو کیونکہ honestly speaking somewhere she knows and somebody will judge میں میں نے confidently اس کو لڑکی کو اپنے حلکے میں لے کر آئی تھی اور یہاں پر بھی میں اس کو بچا نہیں سکھی اس تحمد سے جس سے وہ ڈر رہی تھی تو مجھے لگا کہ دیکھیں آپ پولیس کے پاس زیادہ وہ آپ سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ انانشور آپ کو یہ کافی جگہ پر بلا ہو وہ بے یپینی اور آپ کو کہتے ہیں آپ چھوٹ پول رہی ہیں کہ کود باپ ایسے کیسے کر جاؤں ان کے پاس اس طرح کے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں جس میں بچیوں کے سمار وہاں پر پرسنل بائسز زیادہ آجاتے ہیں بنیزبت یہ کہ وہ اپنے پروفیشنل ایک طریقہ کار کے طور پر اس کو ڈی جی جی وہ دیکھیں مجھے تب ہی میں کہہ رہی ہو ناجی یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ کیوں کا سوال پوچھنا کہ جو لکھ رہا ہے اس وقت ایف آئی آر کارٹ رہا ہے وہ بھی کسی شاید ٹراؤما میں سے گزر ہو جس میں وہ آنکھیں بند کر لیتا ہم سب آسٹریچ آسٹریجز بن جاتے ہیں اور ٹراؤما سے اگر نہ بھی گزر ہو تو مومن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک باپ ہوں اور میری بچیاں ہیں میری بہنیں ہیں میرے گھر میں اور خواتین ہیں کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے کیونکہ آپ خود نہیں کر رہے پولیس کی ویسے میں کہوں نوکری مجھے حانکہ کوئی اتنا اچھا ڈپارٹ پر لگتا نہیں ہے لیکن مجھے لگتا بہت مشکری جو ہے کیونکہ وہ جس جس طرح جس جس نویت کا جرل دن میں دیکھتے ہیں وہ میرے اور آپ کے جیسا جو آساب کا انسان ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا جب ایک آت دفعہ جا کے ان کے ساتھ وقت گزارا بھی حالانکہ کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ کے تھی اپس ویری ڈیفکلٹ تو سیٹ اور ووچ ویسے کیسے کو لے کر کبھی گئیں تھانے کیا ہوا ہاں وہ ہم پہ ہم پہ ہی اس کا الزام آیا ہم پہ ہی اس پہ اور وہ کہتے ہیں آپ کو کیا اتنا مسئلہ ہے آپ کیوں اس کے اندر انوال ہونا چاہتے ہیں وہ ان کے گھر کا معاملہ ہے آپ کیوں نہیں کیا وجہ ہے آپ مطلب آپ ریپورٹ لکھو یا آپ پہ ریپورٹ مطلب آپ آپ کس سے کیا لینا دے اور اس کے لئے ایک وجہ کی ہوگی کہ وہ جو فیملی ہوگی وہ ریپورٹ لکھوانے میں اتنی ایکٹیو نہیں ہوگی یا ان کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ ریپورٹ کیسے لکھوانے نہیں کیونکہ پتا ہوتا ہے انٹرسٹنگلی ماں یہ ہوتی ہیں وہ شٹ اپ کال دیتی ہیں سب سے زیادہ جائے ہی اور یہ ہر طپکے میں ہے میں آپ کو یہ کلاس سے تعلق نہیں ہے پہرٹی کا تعلق نہیں ہے آپ بڑے سے بڑے گھروں میں بھی چنجن یہ جن ہو رہا ہے یہ کارنڈ ہو رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار اور اپنا یہ گھر کی عورت ہی کہتی ہے چک وہ بند کر لو تم نے غلط ہی کچھ کی ہے تمہیں کیا ضرورت تھی سامنے جانے تمہیں کیا ضرورت تھی درد پتہ تو پھر یہ ہونا ہے کہ جینڈر بیسٹ وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریڈیوز کرنے کے لیے ہمیں سب زیادہ خواتین پر ہی کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ خیرم میں کمائی ہوتی ہے دیکھیں ناجی سنسٹائزم کوئی کرنے کی زیادہ ضرورت ہے ہماری ملک کی عورت کا یہ نہیں ہے یہ پوری دنیا کی عورتوں کا مسئلہ ہے وہ دیوہ ہو جائیں گی کسی کی بن جائیں گی طلاقی آفتہ نہیں بن رہی گی یہ ایک ایسی بڑی گالی ہے ایک عورت کے لیے پتہ نہیں کیوں ہے اور شاید میں سمجھ بھی نہیں پاؤں گی کیونکہ میری وہ فوج نہیں ہے کبھی بھی نہیں تھی لیکن میں اپنے گھر میں اپنی بہت ہی فرسٹ ہینڈ میں نے یہ ایکسپیرنس کیا ہے کہ اب ہر قسم کا ابیوز اپنے بچوں پر ساتھ ہوتے دیکھنے ویسے تو ماں گیتی ہے کہ میں دنیا ادھر سے ادھر پر دوں گی اپنے بچے کی لیے لیکن ایک چھوڑی سی بات ہے باپ کو ہاتھ اٹھاتا دیکھ کے کہ اس بچے کے اوپر ہاتھ اٹھ رہا یا خود بھی مان کھا رہی ہے چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جائے گی اس آدمی کو چاہے وہ کتنا ہی گندگی اس کی ایک وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی آپشنز کیا ہے جو چھوڑی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگی یہاں پر نہیں اب یہ تو پھر پکڑے ماں واپ کا گلا جا کے جنہوں نے اس بچی کو ایک فضول سے گھرداری کی تعلیم دے کے ایک اور ایسے گھر میں بھیج دیا ہے جہاں پر اس کی ایکنومک ایڈنٹیٹی کوئی نہیں ہے یہ جو انسیسٹ کے شکار خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے یہ کس طرح سے جا کر اپنے لیے یہ ساتھ کی جمد لڑ سکتی ہیں کہاں سے لڑیں گی مجھے ایک پاتھ بتائیں جس طرح اس کی ماں نے کہا جو بچی لڑکی میرے پاس آئی تھی اس کی ماں نے کہا کہ تم میں کیا زورت تھی کیا کہتے ہیں اتنا بن سبر کر آنے کی تو کہتی ام میں نو سائل کی تھی مجھے کیا پتہ بن سبرنا کیا ہوتا انٹرسلی شی ران اوے فوم دہ ہوس اٹھ فیفٹین ون شی ریلائز اس 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 نوٹ رائیت اور ناو شی وانڈتو گو باک ان فائند آؤ کہ اس کی تینو بہنیں سہی بھی ہیں کیونکہ ماں نے باپ کو طلاب مہی دی اس ہی گھر میں اور دوسرا یہ بہت انٹریسٹنگ لیے کہ مادر ہیڈ نو سیکشل کانٹاک with the husband also so what are we looking at who is this father where is that mindset وہ کس کشمکش کا بندہ شکار ہے کہ اس نے اپنی بچی کو پھر اپنا شکار بنایا یہ جو دونوں ہوتے ہیں وکٹم بھی اور پھر اس طرح کا جنگر تکاپ کرتے ہیں لوگ یہ ایک منٹل ٹروم کے اندر ہے جی بلکل ایک دس ربنس تو ہے نا تو اس کے لئے کوئی سپورٹ سسٹم اس کے لئے کوئی کسی قسم کی کاؤنسلنگ ہمارے ہیں تو کیونکہ ہم دیس پر بات ہی جب نہیں کرتے تو ہم کاؤنسلنگ کیا پروائٹ کریں گے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اب جس طرح سے میرے پاس جب کچھ ایسے واقعات ہوئے جب مرد آئے اور انہوں نے آکے پہلے تو شروعات اس طرح سے کی کہ ہم رو نہیں سکتے ہم اجازت نہیں رونے کی تو وہ بہت روئے بھی لیکن اگر رو کر ان کا دل ہلکا ہو گیا تو that's fine ہم بیٹھے ہو ایک گروپ میں پر اس کے پاتھ انہوں نے اس بات کا وہ کرنا شروع کر دیا کہ جو یہ جو گروپ آپ بنا کے بیٹھ ہوئی ہے اس میں ہمیں کس کے ساتھ سیٹ کروا دیں you're coming over here for healing but you have a mindset so there's I think there's some kind of psycho analysis that needs to be done for such people کیا ایسا message دیا جائے ایسا کیا کیا جائے کہ یہ جو victims ہیں یہ بہار آئیں اور یہ بات بھی کریں اور یہ report بھی کریں so کیسے possible ہے یار مجھے چاہاں تا کیا کرنا چاہاں دیکھو تمہاری ایک بھی میڈیا بیٹھا کوئی تھی اس میں ہم نے discuss کیا تھا کہ مردوں کا اور عورتوں کا رول کیا ہے ہمارے society میں اور وہ ہی ہمارا رول digital world میں بھی elder whoever چک کہ عورت نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے عزت کا وہ گھر کی عزت ہے یہ بہت بڑا بوجھ ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے سوچو تو یہ کچھ بھی نہیں ہے وہ یہاں پر ہے ہاں ایک مغز ہے یہ literally آپ کو stupid سی ایک وہ ہے philosophy ہے psychology ہے جو کہ آپ کو condition کیا گیا اس میں سچ کہیں پہ بھی نہیں ہے تو ان عورتوں کو جو victim ہیں میں ان کو کہوں گی جو اس میں سے گزر چکی ہیں مرد بھی عورتیں بھی یاد ہے آپ کے بچے اس میں سے گزر رہے ہیں سب سے زیادہ تو میں ان لوگوں کو بولوں گی خدا کے واسطے یہ جو عزت آپ نے سوچ لی ہے یہ آپ کی درسریز ہے لوگ کیا کہیں یہ مون سے لوگ کیا وہ آپ کو کھلا رہے ہیں آ کے کیا انہوں نے آپ کو آپ کا گھر چلانے آ کے آپ نے اپنا گھر خود چلانے اگر آپ کی گھرستی جو آپ کی چھوٹی سی دنیا ہے وہ یہ کچھ نہیں ہوگی سیف نہیں ہوگی تو آپ کہاں جائیں گے مدد مانگنے کہاں جائیں گے سکون ڈونڈنے آپ کو دنیا میں گئے اور سکون نہیں ملے گا اگر وہ ایک چھوٹے سے دو کمرے کے گھر میں بھی آپ نے سکون اور سکون تناش کرنے پہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ آپ نے کبھی اس کو کلٹیویٹ نہیں گیا سکون کو کلٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اگر اب ہر ادھر 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 کی باتوں کو انفلوینس ہونے دیں گے تو آپ تو ایک ایسی نفسہ نفسی کا مجبوعہ ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگ میں کچھ صحیح نہیں بیٹھے گا اور الواقع میں ایک ڈپریشن کے مریض ہو جائیں گے مرد اور دونوں کو انہیں کہہ رہے ہوں اور آپ کا بچہ جو ہے اس اب بھی اس میں سے گزرتا گزرتا آپ سے محبت بھی کرے گا آپ سے نفرت بھی کرے گا کیونکہ آپ نے وہ نے دیا اس کے ساتھ جو وہ ہو رہا تھا لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب وہ صرف آپ سے نفرت ہی کرے گا اور وہ ایک معاشرے کا بدترین یا پھر اگر وہ بہت اچھا انسان من کے معاشرے کو بس صاف کرنے میں لگاؤ گا اور صفائی سے کبھی بھی نہیں ملے گی تو یہ تمہاری میری اردگیر جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کی محلت سے ہوگا یہ اکیلا بندہ نہیں کر سکتا بالکو سب کو مل کر کر اور سب سے پہلے اس وٹم کو یہ سوچنا ہے کہ میں وٹم نہیں ہوں کہ یہ جو شیم ہے یہ جو شیم ایک عجیب سی چیز ہے شیم جو ہے نا آپ کے ساتھ اگر یہ ہوا ہوتا ہے تو آپ پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنے جسم کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ڈکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کیا چھپا رہے ہوتا اور کس سے چھپا رہے ہوتا ہے ایکچولی آپ یہ اندر ہوتا ہے اندر آپ چھپا رہے ہیں آپ نہیں بھول سکیں گے وہ ٹراؤما یہ یاد رکھیں آپ بھول نہیں سکیں گے وہ ٹراؤما لیکن آپ نے اپنے اندر کے بچے کو اور جس نے اب اس آدھی کیا تو اس کو معاف کرنا بہت ضروری ہے اس معافی تک آنے کے لیے آپ کی بس ہونا بھی بہت ضروری ہے تو یہ بس کیسے آئے گی اس کو اس کا جو enough is enough آپ کب کہیں گے یہ یہاں سے شروع ہوں گی چیزیں تو ہمیں اجتماعی طور پر سب کرنا ہی اکیلا اکیلا تو ممکن نہیں ہے پھر بھی جو دو تین لوگ چار لوگ نکل کر سامنے آتے ہیں ان کی بڑی حمت یہ تھی اور انہی آئی سنو ملتا ہی ہوتی ہے سنو تو تینکیو کیف یہ جو کام ہے بہت حمت کا بھی کام ہے بہت اکلیف دے بھی ہے یقینا جب اس مشکل کسیم کے topic کے اوپر یا issue کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک mental trauma سے گزرتے ہیں اس سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور بلکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم سب کو مل کر ہی کرنا پڑے اکیلے کا یہ کام سنکس ایڈوکیشن کو بس میں کہہ رہی ہوں کہ والدین کے لیے وہ کریں بہت ضرور امپورٹر تینکیو سو مچ اور اس پر ہم جتنی بات کریں وہ کم ہے لیکن لیکن مشکل مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے اس پر بات کرنا کیونکہ مجھے اس سارے ڈسکاشن کے دوران وہ ایک جو تکلیف دے جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بنتا ہوا نظر آیا کیونکہ ہم بول تو رہے ہیں ہم بات بھی کر رہے ہیں ہم وہ کیسز بھی سامنے رکھ رہے ہیں ہم اس کا سلوشن بھی نکالنے کی کوشش رکھ رہے ہیں لیکن یہ ہمارے لئے بھی تکلیف دے تو بات کرنا بہت ضروری ہے جرم جرم ہی ہوتا ہے اس کا شرم سے یا اس کا گھر کے جو رسم و رواج ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں اس کو رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کی آگاہی دینا بہت ضروری ہے اسی کے ساتھ مجھے آج کی جنڈر ٹاکس سے دیجئے اجازت اللہ حافظ